بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ساملے کیا حال ہے سر کیسے آپ بہت شکر اللہ کا وینس کے مہمان میں خوش آمدید بہت شکریہ آپ کا آپ نے انوائٹ کیا سر آپ نے اتنی مصروفیت میں سے ہمارے لئے ٹائم نکالا اس کے لئے بہت شکر گزاروں آپ کی ایڈوکیشن سے لے کر بلکہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کی تعرف کس طرح کر رہا ہوں آپ اپنی انٹرڈیکشن خود کرائیں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا جی ایک نام تو آپ نے بتا دیا آپ بیسک ایڈوکیشن سپریم کورٹ ہوں اور جو پیپلز پارٹی سے میرا بارس پیپلز پارٹی سے ہیں اور پیپل لائر فورم جو ہے پیپلز پارٹی کے جو ونگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کا میں صدر ہوں سٹارٹنگ سے ہی سمجھ لیں جو کالے لائف میں جب بندہ آتا ہے وہاں سے ہی جو پھر ہم نے تقریباً ایٹی سیون سے پہلے پی ایس اپ میں تھے جی اس کے بعد جو ہے پھر یوت میں پھر مختلف ہم نے جو ہے پارٹی میں مختلف عوضوں پہ بھی کام کیا ایزے پارٹی ورکر بھی کام کیا اور دو آلار آٹھ میں شاہید بی بی صاحبہ نے مجھے یہاں سے این اے کا ٹکٹ دیا تھا ڈسٹرک سنٹر سے این اے ٹو فورٹی فائف تو اس وقت میں بھی ان علاق میں بھی پچیس ہزار پائنسو بورڈ میں نے سنٹر سے لیے تھے حالانکہ ایم کیوں کا دور تھا بڑا مشکل دور تھا اور اس میں بھی اللہ نے بڑا کرم کیا لوگوں نے جو پارٹی شیٹ کے بھی لوگوں نے جو ہے بڑا پیار دیا اور ابھی جو ہے ایک سلسل چلا رہا ہے اب یعنی کہ یہ سمجھ لیں ہماری تیسری میری تیسری جنریشن جا رہی ہے پاکستان کے بس پارٹی کے ساتھ ماشاءاللہ سر کب آپ سیاست میں آئے ہم آئے اس سے پہلے بڑے بھائی تھے لیکن وہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے تو پھر جب ہم پی ایس ایس سے شروع کیا اس سے لے کے ابھی تک جو ہے یہ سلسلہ چلا رہا ہے تو پارٹی کے اندر جو ہے شہید بی بی کے ساتھ بھی کام کیا اور مجھے بڑا فخر بھی ہے جب اٹھار اکتوبر کا یہ انسیڈنٹ ہویا تھا سانے کارسال تو اس ٹیم پہ شہید بی بی نے بہت سارے دوستوں نے ہم نے ای میل کیے تھے کہ ہمیں علاو کیا جائے ہم آپ کے ساتھ دبائی سے آئیں تو میں وہ کلام ایسے پورے پاکستان میں ان خوشنی سیبوں میں ہوں تو بی بی نے مجھے علاو کیا ای میل بھی کیا اور اس رات بلکہ ہم وہاں پہ پہ پوچھے جب دبائی میں پوری رات ہم خوشی سے جاگ رہے تھے کہ صبح بی بی کے ساتھ جائیں گے جی پاکستان جائیں گے اور وہ دن بھی ایسے تھے اور جب یہ دیکھیں جب ہم جاز میں پہنچے تو جاز آور لوڈس ہے اس ٹیم پہ جب بی بی ہے پھر وہ پائلٹ روکیسٹ کر رہا تھا نہیں پھر خود شہید بی بی نے روکیسٹ کی جو ہے پھر جب ہم آئے تو وہاں پہ ایم پی ایس ایمین مختلف پاکستان کے جو ہے خواتین بھی تھیں عوضہ دار بھی تھے تو شہید بی بی سے ہم نے روکیسٹ کی کہ آپ جو ہے ملنا چاہ رہے ہیں تو شہید بی بی مجھے یاد ہے کہ خود جاز پہ ہر ایک کے پاس سیٹ پہ جائے کے ملی جاز جو ہے جب لینڈ کرنے لگا تھا تقریباً دس منٹ رہتے تھے پائلٹ بار بار جو ہے روکیسٹ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں اور وہاں پہ جو میں نے دیکھا اے روستوسی آخری ان کی تصویر وہاں شہید بی بی کے ساتھ بنی ایک جوش و جذبہ تھا جب وہ ایٹی سکس میں لاہور آئی تھی اس کے بعد کراچی میں اس ٹیم بھی تقریباً تیس لاگ سے زیادہ لوگ تھے پورے پاس اور پھر آگے کیم پارٹی کے طرح نے سارے ورکر سارے لوگ جو ہے اور اس میں یہ دیکھا پارٹی سیٹ کے نیٹرز لوگ بھی بڑی تعداد میں آئے تھے بی بی کو ویلکم کرنے بھی پھر آپ دیکھیں اس کے بعد جو ہے سانے کا ارساز ہو گیا وہاں موجود تھے اور پونے دو سو لوگ جو ہے اس ٹیم پہ شہید ہوئے تھے پورے پاکستان کشمیر گلکت سے اس کے بعد پورا پاکستان تھا پورا اور یہاں پہ جب میں جو ہے جب قائدی آزم کے مدار پہ آخری بی بی نے سپیچ کرنی تھی تو کارساز پہ یہ سانے ہو گیا جی تو پھر اس ٹیم پہ ہمارے بہت سارے دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آہ ارشاندکوی صاحب دوسرے بہت سارے یہ لوگ زخمی تھے ان کی سکورٹی میں اس پر افقار مرزا صاحب انچار تھا باقی یہ لوگ دیکھ رہے تھے ہم سارے ساتھ تھے تو بی بی کو جب ہم وہاں پہ ان کو نکال کے لے کے بلا اول آس گئے اب یہ دیکھیں کہ وہ اتنی عظیم لیڈر تھی عظیم شخصیت تھی کہ دوسرے دن جہاں کا اوم سیکٹری جو ہے یہ لیٹر لے کے آیا ہے وہاں میٹنگ بی بی ابھی اوپر تھی ہم سارے نیچے بیٹھے تھے سائن قائم علی شاہ صاحب سندھ کے صدر تھے تو وہ لیٹر لے کے آیا تو صاحب نے قائم علی شاہ صاحب کو دیا کہ سینی راب بی بی کو دے اچھا ہو تو اوپر لے کے گئے جب بی بی پڑھتے ہوئے نیچے آئیں سار خوڑو صاحب سارے باقی پارٹی کے عددار سارے ذمہ دار تھے وکار میدی صاحب مرہوم راشدوانی صاحب تو بی بی نے وہ لیٹر غصے سے پھاڑا اچھا ہو کیا بجائے اس کے بی بی نے غصے میں پھاڑا کہ یہ وہ دل مجھے ڈراتے تو بی بی نے وہ لیٹر پھاڑ کے without any security وہ باہر نکلی ہم سارے پیچھے باغ رہے تھے وہ گاڑی میں جو ہے خود کسی security کو نہیں پتا بلکہ ان دنوں یہ فیمیدہ مردہ صاحب ہے بھی تھی کوئی وہ تھوڑی سی ان کی فیس تھوڑا بہت بی بی صاحب ایسے ملتا بعض آدھے لوگ ادھر واگ کے پارٹی آلے تو آپ کو یاد ہوگا تو اسی دن بی بی جو ہے hospital میں بھی آئی تھی جناب میں جو زخمی ہوتے اور لیاری میں بھی گئی تھی سب جگہ ہر جگہ کیا تھا وہ ایک لیڈر تھی بلکل ابھی میں نے کہا عوام ہی لیڈر تھی وہ ایک عوام میں رہنے والے دیکھیں یہ شہید جو تھی یہ عالم اسلام کی پہلی جو ہے پرائم نیسٹر بنی آپ یہ دیکھیں پھر سیکنڈ ٹائم پرائم نیسٹر بنی اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ایک پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا جو مہور ہے ایک ہے بٹو اور دوسرا انٹی بٹو جو ہے چاہے اس میں آپ جتنی پورٹی کا جماعتیں لیں اسٹیبلشمنٹ لیں یہ سارے جو ہے سیاست دی اس کے گھومتی آپ دیکھیں نا واحد پاکستان کی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی جماعت دیں جس کے لیڈر نے کرپا نہیں دی ہو یا کوئی ایسی فوج مجھے بتائیں جس کے سپاہ صلاح نے جان دی ہو آپ کس سے متاثر ہو کر آئے تھے پیپلز پارٹی میں دیکھیں جی اب جب انسان جو ہے سٹوڈنٹ ہوتا ہے ایک آہ سکول لائف سے جب کالے لائف میں آتا تو اس ٹھوڑا سا بندہ پولٹیکلی تھوڑے سا ایک شعور آتا ہوں اب جب میں آیا تو میرے جو فیملی کے لوگ تھے وہ تھے ہی پیپلز پارٹی میں مطلب ایک سیاسی ہرانے میں آپ نے جو وہ پروریش کی تو ایک لیڈر آپ کے اندر پہلے سے موجود تھا اور اس کے بعد جو ہے نا جو بٹو صاحب کو تو ہم نے دیکھا نہیں پڑا تھا ان کے بارے میں بہت بڑے عالمی لیڈر تھے اور جب وہی ویجن آگے جو ہے اس ٹیم پہ شہید بی بی کے ساتھ دیکھا پھر ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع بھی ملا اور آپ دیکھ لیں کہ اس قاندان کی مراس دیکھ لیں اب ہم وہاں جاتے ہیں گڑی خدا بخش پہلے تو خالی اپریل میں جاتے تھے بٹو صاحب کے تو آپ دسمبر میں بھی ہم جاتے ہیں دو دفعہ جاتے ہیں پورے پاکستان سے عام دنوں میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے سیون شریع مزار سے گزر کے جاتے ہیں لیکن وہاں کا جو آپ دیکھیں کو کوئی کسی کو جانتا نہیں ان کے لیے قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے بیسے تو سیاسی طور پر لوگ بہت کچھ بولتے ہیں لیکن یہ ان کی قربانی کیوں دی سب جو ہے اکس فورڈ سے پڑھے ہوئے تھے بٹو صاحب بھی ایک پڑھے رہے تھے انہوں نے اپنی یہ چیز کی پروانی کی شاہید بی بی بھی اکس فورڈ سے ابھی دیکھیں ہماری جو نوجہان کی عادت بلال بٹو صاحب وہ بھی اکس فورڈ سے پڑھے عوام کے لیے نکلے جان بھی عوام کے لیے دی اب واحد قیادت دیکھیں ابھی جو ملک موجودہ وہ پاکستان کی فورڈ پارٹی کی ہے بلال بٹو صاحب کی ہے اب یہ دیکھیں ابھی ایونٹ پوری گورنمنٹ کا منسٹروں کو دیکھ لیں پرائم منسٹر کو دیکھ لیں یہ وزیر خارجہ کی طور پر ان کا دیکھیں پورے کنٹری کو جو ہمیش پاکستان کا جو ہے نیچے ڈاؤن چلا گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے دیکھیں کس طریقے سے بیلٹ کی ہے ایون جو یہ ابھی امران نیازی صاحب جو پاکستان کو چھوڑ کے بلکہ ان کو جو ہے نکالا جب گیاد میں اعتماد کے ذریعے تو مول جو ہے ڈی فالٹر کی طرف جا رہا تھا ابھی اللہ کا شکر ہے یہ قیادت کا ایک ویژن ہوتا ہے ویژن جی ہے کہ جب آپ الیکٹ ہو کہ آتے ہو عوام کے ووٹوں سے تو آپ کا فرض عوام کی خدمت کرو تو یہ ویژن سب جماعتوں میں ہونے چاہیے کیونکہ ہم جو ہے اس ویسے واہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے جو ہے آپ دیکھیں ہم شہیدوں کے ماننے والے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے کسی کو بھی بے روزگار نہیں کرتی روزگار دیتی ہے کسی کو بے گھر نہیں کرتی گھر دیتی ہے اور پیپلز پارٹی کی جب حکومت آتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں ہر گلی تک محلے تک ریلیف جاتا ہے باقی بھی آپ کے سامنے ساری چیزیں کروڑوں جو ہے نوکنوں کو وعدہ کیا گیا مکان دیں گے چھت دیں گے ابھی عوام کو اس سالہ تک بچایا گیا چھت بھی گئی مکان بھی مہنگائی اتنی ہے آپ یہ دیکھیں گریب آدمی اگر جو مزدور ہے وہ اگر جو ہے بیس ہزار روپے وہ لیتا ہے وہ اپنا گھر چلائے گا بچوں کو سٹڈی دے گا یا بیجلی کا بل دے گا کیا کرے گا یہ سارے آج میرے مائنڈ میں یہ ساری چیزیں ہیں اور انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے سر آپ نے بی بی بنظیر صاحبہ کے ٹائم پر جوائن کیا آہ پیپلز پارٹی کو اس کے بعد آپ ابھی بلاول صاحب جو ہیں بلاول بھٹو ان کی قیادت میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے کیسا دیکھا اس وقت کی پیپلز پارٹی کو ان کی قیادت کو اور آج بلاول بھٹو کی قیادت کو کہاں دیکھتے ہیں آپ کیسا بھٹو صاحب تھے وہ جب بی بی تھی وہ ینگ تھی تو سارے انکل تھے صحیح تو انہوں نے اپنی ٹیم بھی لائے اور اس کے بعد ابھی بلاول صاحب آئے ہیں تو اس میں سے کچھ لوگ جو ہے بلاول صاحب کی ایک قوالٹی میں نے دیکھی ہے کہ انہوں نے جو یہ یہ بات کی مجھے بڑا اچھا لگا کہ وہ لوگ چاہیے مجھے جنہوں نے میری ماں کے ساتھ کام کیا تو وہ جو ہے خود جو ہے ان لوگوں کو تلاش کر کے جی وہ خود تلاش کر کے اب دیکھیں نا ایڈوائزر ہوتے ہیں جیسے شہید بی بی کے ساتھ مرہوم اپنا جانگیر بدر صاحب اس قسم کے جو لوگ تھے جو اس ٹیم میں جاولا کے مارشالہ میں کوڑے لگتے تھے اور جیو بٹو کا نعرہ لگاتے تھے شاید خاکان عباسی صاحب پرائیم نیسٹر تھے جب نواز شریف کے بعد انٹرنیشنل میں آخر واشنٹن کا دورہ تھا پلاول صاحب بھی انوائٹ سے اس میں انڈیا کے جو زی ٹی وی نے انٹروی لیا فوج کے بارے میں کوشن کیا انہوں نے جی فوج آپ کی یہ کر رہی اور یہ اور آپ اس بارے میں بتایا انہوں نے کہا میرے پاکستان کی فوج ہے آپ کیسے بات کر سکتے ہیں جو بھی ہمارا انٹرنل معاملہ ہے یہ لیڈرشپ کی ویژن ہوتی ہے اب بلاول صاحب کی ڈیزائرہ تربیہ تو والدہ نے کی ہوئی نا اب آپ دیکھیں آسو زرداری صاحب گیارہ سال جیل میں گزار رہے ہیں تو بلاول صاحب اور یہ بی بی آسوہ بی بی بختہ اور بچے تھے آپ لوگ تھے اور اس دور میں لوگ نے تنگ کی ہے شہید بی بی جو ہے ایک دن میں اسلامباد دوپیر میں لو رشام کو سکھر جو ہے جا کے وہ آزیاں بڑتی تھی کوٹوں میں بھی اور بچے سادھ اٹھائے گئے سر ابھی آپ نے ذکر کیا کہ عمران خان سڑکو پر نکل آئے ہیں تو کرنٹ پولٹیکل سچویشن کے حساب سے آپ کا کیا نظریہ ہے اب اگر میں سچ بولوں تو برا لگے گا خود بھی جو یہ چل رہے ہیں دو اطاقتیں ان کو یہودی اور کادیاں نہیں چلا رہے ہیں یہ جو ہے ٹھیک ہے عمران خان کی فالویں گیا ہے انٹینیشن طور پر پاکستان میں بھی ہوگی مان لیا جی ایکسپٹ کر لیا جس دن بٹو صاحب سے بڑا لیڈر میں پاکستان کو کسی کو نہیں مانتا کیا ہوا ان کے ساتھ جس دن یہ جو ہے اس جماعت سے یا ڈس کوالی فائی یا جو بھی ہو جائیں گے پھر دیکھنے اس کے دست اگڑے ہوں گے اس کو میں جماعت نہیں مانتا یہ گروپ ہیں آپ یہاں کراچی سندھ کی مثال لے لیں ریڈیڈنٹا الوی صاحب اس کا اپنا گروپ ہے علی جہدی ہے اس کا اپنا گروپ ہے علی مادل شیخ اس طریقے سے یہ ہے ہمارے ہاں جیسی جماعتیں ان میں ڈسپلن ہوتا ہے پریزیڈنٹ دوسرے ہوتے ہوتے ہیں ریسپیکٹ ہوتی ہے اور یہ اس بندے نے افرت افریفل ہے یہ ایسے ملک میں اس سا کام نہیں آئے گا ہم سپر پاور ہیں آپ اپنے ملک کے لیے سوچو اقتدار آنی جانے چیز ہے آج نہیں کال آپ آج آپ فیر الیکشن ہوتے ہیں آپ دوبارہ پرائم نیسٹر بن جاؤ جو پاکستان پیوز پارٹی کا یو بھی یہ نہیں ہے کہ پالیمان کے اندر ہے کہ آپ کو جو اسٹرگل کرنی ہے فور ڈیموکریسی تو یہ کہ آپ آرچی جو ہے روڑوں پہ لیا جہاں ہر کسی کو گالی سے آپ بلائیں ہر کسی کو جو ہے بتویزی سے بلائیں اگر دوسرا نواز شریف کے اگر جو ہے وہ بھی ایک جماعت کا لیڈر تھا نا بیٹے سے تمہار نہ لینے پہ وہ ڈسک والیفائیڈ ہو سکتا ہے تو یہ کوئی اسمان سے تو نہیں ہوترے ہوئے آپ کے جو آپ چیزیں جو ہے یہ اس دن ان کے جو ہے یہاں پہ objection فائل کیے دوسری جماعتوں میں آپ یہ دیکھیں جی انہوں نے چار مین کیسے سے توشہ خانہ والا تھا وہ وہ جو اگر آپ نے لے لی ہے بل فر خرید لی ہے ڈیکلیئر تو کرو آپ ایسٹ میں آپ جو ہے فوراں فینڈنگ کا آپ کے ریفرنس وہ ابھی تک پینڈنگ ہے دیکھیں جی سندھ میں جو خیر تو پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں سندھ جو ہے انٹیریر جو ہے اور جو ہمارا کراچی ڈیویزن ہے یہاں پہ جو خدای مخلوق جو ہے کچھ ایمپیوں کی سیٹیں کچھ پیپلز پارٹی کی سیٹیں ان کو دی گئی تھی لائے گئے تھے تو کراچی میں انہوں نے کیا کیا ہے جو آپ کے جو ہے اٹھارہ جو ہے آپ کے ایمینیز چونتیس ایمپیز ہیں پچاس پچاس کروڑ ایمینی کو فنڈ ملیں کہاں پہ لگائیں آپ نے کہاں پہ کی ہیں سندھ میں جو مرضی یہ کر لیں جی ڈی اے بنیں اس سے پہلے کیا کیا جو ہے ایلائنس بنیں ساری چیزیں سندھ میں لوگ پیپلز پارٹی سے بٹو خاندان سے شہید بی بی سے پیار کرتے ہیں سندھ کو اگر ڈکٹیٹر جو ہے وہ فتح نہیں کر سکا تو عمران خان دس دفعہ بھی آئے نا سندھ میں کچھ بھی یہاں کوئی فرق نہیں پڑے گئے اور آپ کو میں یہ آہ بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس ملک کے فیچر کے لیے جو کلیم تو وہ کرتے ہیں نوجوانوں کے جو لیڈر ہے وہ بلاول بٹو صاحب ہے اور آئندہ جو گورنمنٹ آئے گے اسٹیبلشمنٹ بھی یہ جان چکی ہے اس ملک کے لیے بہتری کے لیے اس ملک کے استعقام کے لیے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی اور بلاول بٹو زرداری اس ملک کے پرائم نیسٹر ہوں گے انشاءاللہ اچھا سر ابھی پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے تو اس سے ہم ابھی کرنٹ سیچویشن کے حساب سے بات کر رہے تھے پولیٹیکل کرنٹ سیچویشن جو ہے کل جو پی ٹی آئی کے بھاری اکسریت سے جیتنے والے ایک آہ ان کے نمائن دے ان کے بارے میں آپ کہنا چاہیں گے دیکھیں جی کل کا جو الیکشن ہوا وہ پی ٹی آئی نہیں جیتے وہ لوگوں نے اگر میں سچ بتاؤں تو پھر وہ بہتر ہے گا وہ لوگوں نے ایم کیوں کی نفرت میں بوٹ دیا ہے کیونکہ ایک دو جگہ پہ آہ کچھ اور دوستوں نے بتایا ہے وہاں پہ جو ایم کیوں کے لوگ تھے انہوں نے الطاو سے زندہ بات کے نعرے لگا کے نفرت کا اظہار کر کے پی ٹی آئی کو بوٹ دیا ہے اب تیہ یہ تھا ہمارا بھی کنی ریٹ تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا تو تیہ یہ تھا جو آہ کہ جی پی ڈی ایم میں بھی جس جماعت کا وین کرنے اللہ رنر ہوگا وہ کنی ریٹ جو ہے ان کا دے گا اگر یہاں پیپلز پارٹی ہوتی تو کچھ سیچویشن اور ہوتی اور جو کنی ریٹ بھی تھا ہم کیوں کا تھوڑے سے میں جو دیکھ رہا ہوں اس سینیریو میں کچھ حالات بہتر نہیں ہیں آپ دیکھیں نا ان کا ورڈ بھی ڈیوائیڈ ہوا ہے پی ایس بی کو بھی فاروق ستار بھی ہے اور ٹی ایل پی یہ سب ایک جی اب آگے جو آنے والے جو دو سیٹیں ہیں اس کو آپ پوچھنا آپ میں ابھی انشاءاللہ تعالی آپ کو دعو کے ساتھ کہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی نکالے گی بلکل اسی سے لے کے میرے مائن میں ایک بڑا اچھا سوال آیا ہے کہ ایک سلابی کنڈیشن ہے سندھ کی سلابی صورتحال میں تو سندھ حکومت کو اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے اور آپ کیا مشورہ دیں گے ہونا نہیں سندھ حکومت کو اقدامات کرنے ہیں سندھ حکومت اقدامات کر رہی ہے آج جب بارشیں تھی چیف منٹسر صاحب پوری کیبنٹ کے ساتھ میں نے دیکھا رولوں پہ تھے ناصر شاہد صاحب سعید گنی صاحب جتنے بھی ان کے تھے شرجیل نام امن دوسرے منسٹر جتنے اب سب کے نام لوگوں میں امتیاز شیخ صاحب اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر بھی پورے انٹیریر میں ٹوئنٹی نائن ڈسٹر گئے منسٹر ایڈوائزر اور سپیشل اسسسٹنٹ سیم سب کی یہ جمہدارییں لگائیں تھی کہ جہاں جہاں بارشیں ہوں جہاں لوگوں کی جو ہیلپ کی ضرورت ہے ان کو مشینری کی ضرورت ہے وہاں پہ ڈی سیز بھی اور جتنے بھی ڈی ایم سیز کے ان کو چوبیس چوبیس گھنٹے آن بوٹ کیا تھا ابھی دیکھیں چیف منسٹر صاحب تین دن سے جو ہے وہ یہاں تھٹھا سے نکلیں پوری اپنی کیبنٹ کے ساتھ پھر اس کے بعد آدھر آباد سے ہوتے ہوئے آئی سکھر میں انہوں نے تقریباً جو ہے میرے خال سے ابھی بالہ آزار خاندان کو جو ہے جو ابھی تک مجھے انفرمیشن ہے انہوں نے سکور کیا ہے بعض جگہ جیسے لوگوں کی نہیں ہیں انہوں نے ٹمپریری جو ہے ریائش کے ٹینڈ بغیرہ دی ہیں خوراک کا سب کو بولا ہے کہ ان کو پہنچائیں ہسپیٹرز کی جو فیسلیٹیز ہیں اور یہ ساری چیزیں گورنمنٹ لگی ہوئی ہے ظاہرہ ہر سال سر ہم ایسا ہی سب یہ سلاوی صورتحال دیکھتے ہیں سن ڈوبرا ہے کراچی ڈوبرا ہے پاکستان ڈوبرا ہے تو اس سارے پانی کو ہم ڈیم بنا کے اسے سیف کیوں نہیں کرتے لیکن جو ڈیم بنانا یہ فیڈل گورنمنٹ کا سجیکٹ ہے سبائی گورنمنٹ کا یہ نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں واپڈا انٹرنیشنل دنیا کی مانیٹرنگ ہوتی ہے ورلڈ بینگ ہے جو آپ کو پیسے دیتے ہیں ساری چیزیں اب یہ دیکھیں واحد یہ چیز پاکستان میں اس چیز پہ ساری جماعتوں کے لیڈران کو سوچنا چاہیے اب یہ دیکھیں نا باشا ڈیم گا تھا تین صوبے جو ایک طرف ہوگے تھے یہ ایک ہی بندہ کام کر سکتا تھا جو اس میں شرف کو موقع ملا تھا جو بول بھی رہا تھا جی میں بنا دوں گا سندھ خود مختار نہیں ہے اس کے بارے میں ہم نہیں بنا سکتے ہیں سبائی گورنمنٹ کا سوڈیکٹی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے سبائی گورنمنٹ کا یہ ڈیم بنتے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے اپرور سے اور آپ کو ہم کیوں نہیں ان کو ان سے بات کرتے ہم کیوں نہیں ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں یہ ہم ان سے کیوں نہیں میٹنگز کرتے ہم کیوں نہیں صورتحال سے نکلنے کی کوچش کرتے ہیں اس میں تھوڑا سا ایک تو یہ آ جاتا نا جن ایریز میں جن پروینس میں جہاں پہ زمینے وغیرہ جاتی ہیں ایک تو وہ اتنا ہیزی نہیں ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا تھوڑی سی پولٹیکلی بھی معاملات آ جاتے ہیں کیونکہ جو پنجاب ہے وہ سمجھ لیں ایک طرح تین صوبے ایک طرح آدھا پاکستان پورا پاکستان پنجابی ہے اب وہ جو چھوٹے صوبے ہوتے ہیں وہ ڈیم اگر بنائیں نہ ماں پہ اس سائٹ پہ بنائیں وہ اس سیری میں نہیں بناتے وہ ان کا یہ یہ ہے جی کہ آہ آہ سیند متاثر ہو بلوچستان اور باقی صوبے ہوں اگر اس پہ کوئی اتفاق کے رائے سے جس میں پورے پاکستان کا فائدہ ہو تو ایسا کام کرنا چاہیے پانی یہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں پانی ضائع جاتا ہے آپ کا ابھی بارچیں ابھی اتنا پانی ہے پھر اس کے بعد جیسے یہ انڈیا پانی چھوڑ دیتا ہے تو ایسا نظام جو ہے ایسے ہمیں بنانے چاہیے لیں جو ہم اس کو اس کو سیف کر لیں آپ کے اس سے بڑی چیزیں یہ دیکھیں نا آپ کی جو انرجی کے معاملات کم ہو جائیں گے اور بہت سارے پاکستان کو اس کے فائدہ ہے اس کے عام دنوں میں ہم پانی خرید کے پی رہے ہوتے ہیں ہم خرید کے اس سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس پانی نہیں ہوتا ہمارا ڈیم سے ہمیں پانی نہیں مل رہا یہ سارے معاملات کو جب ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس اس سیچویشن جب بھی نہیں فائدہ لیتے ہیں جو بنتے ہیں نا اس میں عربوں کے فائنڈ ڈونیشن ہوتی ہے اور اس میں وارل ایشیا بنگ ان کی ٹیمیں آتی ہیں فیسی بیٹی بنتی ہے وہ اپروال دیتے ہیں پھر بنتے ہیں بعض جگہ کوئی ذرا سا بھی معاملہ ہو جائے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور پاکستان کے اتنے وسائل نہیں کہ وہ خود ڈیم بنا سکیں اور پاکستان جو ہے ایسا ملک ہے ان کو سوچنا چاہیے یہاں پہ میں دنیا کے تھارٹی فائف کنٹری گھوماؤں جو وسائل جو چیزیں اللہ پاک نے دی ہیں اگر اس کا صحیح عصہ مال کیا جائے میں بلکل میرے مائن میں یہی کوئشن آئے تو سر ہم تو خود کفیل ہیں ہمارے پاس ساری فصلے ہم ہمارے پاس ہیں ساری یہ انسلاوی صورتحال میں وہ ساری چیزیں برباد ہو جاتی ہیں ہم خود کفیل ہیں گندم میں ہم خود کفیل ہیں چاول میں ہم ساری مادنیات میں ہم خود کفیل ہیں لیکن پھر بھی ہم پریشان ہیں کیوں نہیں ہم ان چیزوں سے فائدہ لیتے ہیں کیوں نہیں ان کو صحیح یوٹیلائز کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھیں اس ملک میں آگر آپ نے بڑا اچھا پیسٹن کیا یہ یہ چیزیں سانوی یہ ملک بھی صحیح ہو سکتا ہے ہم یہ آہ بنگلہ دیش کی پرائم ایسٹر جو ہے یہ آہ ابھی پانچ سال پہلے یہ ہم 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 باہر کے ٹور پہ تھی تو وہ اس نے پوچھا جی آپ نے کسی صحافی نے پیسٹن کی آپ نے ملک کی کیسے چینج کر لیا صحیح تو اس نے کہا جی کہ میں نے جو مولوی تھے ہم ہم مولاؤں کو مسجد میں بھیج دیا فوج کو بیرکو میں بھیج دیا فاتین کو میں نے تعلیم دی اور جو کریپ جائی تھے ان کو پھانسی دی مول ٹھیک ہو گیا مطلب جو جو لوگ ہیں اپنی جگہ پر نہیں ہے یہ یہ نظام نہیں ہے نا ہم جو آپ نے آپ کو ایٹمی ملک قوت کہہ رہے ہیں مطلب وہ اسلامی کنٹری کی پہلی ہمیں اور ایٹمی جو ہے ساتمی جو ہمیں ہم جو ہے اس ایٹم بم کو اس کو کیا کریں گے جب آپ کا ملک جو ہے اخلاف اور بھوگ سے مر رہا ہو گا آپ کی عوام مر رہی ہو آپ کے وسائل نہ ہو آپ دوسروں کی آپ جو آپ رحم کرم پہ ہوں سعودیا ہے امریکہ ہے چائنہ یہ بھیک مانگ رہے ہوں تو اس سے تو اچھا آپ نے ملک کے بھی یہ وسائل لگا ہے نا سنگاپور دیکھیں آپ یہ یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سٹیٹ ہے ہمارا کراچی شہر تین کروڑ کی عبادی کا یہ وہ ایک کنٹری ہے ایک ملک ہے چاس تین کروڑ کی کیا ہے یہ کیا رکستان میں یہ دوسرے قطر جو ہے وہاں پہ کیا ہے مہنگائی سے بہت پریشان ہے ہماری عوام یہ مہنگائی سے کب جان چھوٹے گی عوام کی ایک عام عوام اور اکے الیکٹرک کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اتنا ظلم کر رہی ہے کہ جس کا دو ڈائی ہزار بل آتا تھا اس کا گیارہ گیارہ بارہ بارہ ہزار بل آ رہا ہے تو کیسے ایک عام عوام ایک جو دس ہزار بیس ہزار کمانے والا ہے اور ایک ریڈی والا ہے وہ گیارہ آزار بل کیسے پی کرے گا سر اس کا کیا سولوشن ہے جو آن تک مہنگائی کا معاملہ ہے اب ہی آپ دیکھیں موجودہ سینریو میں ایک وورمنٹ چینج دوسری پھر ڈالر کان چلا گیا پیٹرول یہ ساری چیزیں تو ہونا تو یہ چاہیے جو ابھی اقتدار میں ہے وہ عوام کو ریلیف دے ابھی جو ہے ان کے پرابلم یہ تھا جو پیچھلی حکومتوں نے جو کردہ لیا ہو تھا اس کی اسٹالمنٹ نہیں دے پا رہے تھے ابھی آپ کو جو ہے اگر ملک آئی ایم ایف کے تابع چلے گا تو پھر یہ چیزیں ہونی ہیں بس یہ آخری دفعہ جان چھوڑا لیں جب آئی ایم ایف پیسے دیتا ہے پھر آپ کو دوسرے کنٹری دیتے ہیں چائنا بھی آپ کو دے گا آپ کو سعودیہ بھی دے گا امریکہ بھی دے گا ساری چیزیں اب اس ملک میں جو مہنگائی ہو رہی ہے جو میں اپنا سمجھاؤں بینگ پولٹیکل ورکر جو ہے جو پہلے یہ تھا جو امریکہ یا یورپ وغیرہ یوکے یہ کرس کے علاوہ ایڈ بھی دیتے تھے ہوجی امداد بھی سیبلین بھی دیتے تھے اب امداد تو آپ کو مل نہیں رہی کرس پہ کب تک ملک چلیں گے جیسے عمران خان صاحب چلا رہا تھا ایک ملک سے لیے دوسرے کو دے دی دی دوسرے ایسے ملک نہیں چلتے اس میں جو ہے یہ ایک دفعہ کر رہا لے کے اس کے بعد تھوڑی چیزیں ابھی بھی کنٹرول یہ کر سکتے ہیں سستی کر سکتے ہیں یہ تو پیٹرول ڈالر کو تھوڑے روز مرے کی چیزیں جو عام انسان کی پہنچتا کہیں دالیں یہ اتنی مہنگی ہیں فرور تو غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا جہاں تک آپ کو کہہ رہی ہیں کراچی الیکٹرک کا کراچی الیکٹرک جو ہے ایک ایسا جو ہے یہ بیج جو ہے کراچی والوں کی عوام کے ساتھ جاتی کی گئی ہے ایسا میں لفظ جو ہے جو مرضی ہے میرے میں تو بولوں گا شیطان جو ہے انہوں نے جینا آرام کیا ہوا ہے اور یہ کسی بھی سبائی گورنمنٹ کو تو بالکل یہ ان کو تو یہ سنتے بھی نہیں ہیں اور یہ فیڈرل گورنمنٹ بھی کیا مجبوری ہیں کیا ہے ابھی اس میں بھی جو وہ تھا وہ تابش گور کون جو جو ایڈ تھا وہ اس کا خاصل خاص آدمی تھا مران خان صاحب آپ یہ دیکھیں مجھے یاد ہے جب چیم منسٹر سے سعید قائم علی شاہ صاحب پورے ڈیلیگیشن آئی جی کے الیکٹرک کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ میں سی ایم ہو کے میں نے اس کے جی ایم کو فون کی آگے صرف یہ تو حالت ہے ان کو یہی ہونے چاہیے لوگ جو ہے ان کو جوتے مار ہیں اب جو لوگ آپ دیکھیں بل بچائرہ دے بھی رہے ان کی بیجری لوڈ شیڈنگ دیکھیں بلکل بلہ شیڈول آپ جو ہے دن میں رمضان میں ایونٹ میں ہمارے ہاں کوئی اس نظام ہی الٹا ہے پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں تہوار آتے ہیں عید کا دین ہے چودہ گستہ تیئیس مار پوری دنیا میں آپ اندووں کو لے لیں عیسائیوں کو لے لیں وہ جو آپ نے ان کے تہوار آتے ہیں چیزیں سستی سولتیں دیتے ہیں جی بلکل یا مہنگی کر دیتے ہیں مہنگی کر دیتے ہیں بجری نہیں دیتے ہیں صحیح بات ہے یہ تو یہ عالت ہے اس نے پورے پاکستان میں کے الیکٹرک سب سے مہنگی بجلی دے رہا ہے جی اس کا یہ عالت ہے ہر کمیونیٹی کے لئے لوگ جو ہیں چاہے اس میں وکلا ہوں تاجر ہوں اور سیاسی لوگ ہوں بلکل ان کا بائیکارڈ کریں اور اس بندے کو لے کے کسی اچھی کمنی کو دیں دنیا میں بہت سارے کمنی ضروری نہیں کہ یہ ہی ہوں ان کا آپ سسٹم دیکھیں جو انہوں نے میٹر جو لگائے ہوئے وہ اپنی مرجی سے ان کو یونٹ جو ہے دیتے ہیں کہیں کسی کو ان کو ذرا سے بھی کوئی بند ہو جائے وہ بھی عوام میں بلوں میں ٹیکس میں لگا جی پتا ہی نہیں چلتا اب بھئی آپ یہ دیکھیں میں آرام دا ہو گیا مجھے کسی دوست نے بتایا وہ اس نے بل مجھے دکھایا جی پی ٹی وی کے جو ہے فی دوسرے کے بھائی کون پی ٹی وی کو دیکھتا ہو کون جی تو نظام چل لے اس ملک میں برحال جی بالکل اس کی جو ہے کہ الیکٹیک والوں کے بارکور طریقے سے میری بھی ریکویسٹ ہے اپنی حکومت سے بھی کہ ان کو جو ہے یہاں سے اٹھائیں اگر کراچی کے لوگوں پہ کچھ جو آئیں ان سے جان چھڑائیں رحم کریں سر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئے ہیں کچھ غیر سیاسی باتیں بھی ہو جائیں کچھ آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی پوچھ لیتے ہیں تھوڑا سا اچھا لائٹ سا پروگرام ہمارا ہو جائے تو سر آپ نے ماشاءاللہ اتنے عہدوں پر کام دیں خدمت کر کے اپنی قوم کیلئے تو تھوڑا سا ہمارے اپنی جرنی ہم سے شیئر کریں جی میرے جو اباؤ اداد تھے بائی ورس جو ہے ہم لوگ جو ہے یہ وہاں سے مایگریٹ کیا تھا کشمیر سے جی تو سیٹل جو ہے بائی ورس کراچی میں اور یہاں ہی پہ سیٹل ہیں یہاں ہی پہ ان کا اپنا سسٹم تھا اس کے بعد میرے بھی ایک شروع سے ایک شوق تھا وکیل بننے کا تو بس وہ بڑا ایک سنتے تھے جو ڈیشری ججز اور مقلا ایک ریسپیکٹیبل پیشہ بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ چاہے خواتین ہم تو وکیل ہوں یا مرد وہاں پہ یہ نہیں بولتے یہ لیڈیز وکیل ہم بولتے ہیں ایڈوکیٹ ہے یہ وائد پروفیشن ہے جس میں ایکول ہوتے ہیں سارے اس میں ایک یہ ہوتا ہے پھر آکے پریکٹیکل لائف میں دیکھا یہاں پہ بائی سال تو میری پریکٹس کو بھی ہو گئے دن کیسے گزارتے ہیں کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جی دن ما شاء اللہ ویسے بھی میری شروع سے عادت ہے فارغ نہیں بیٹھنا بیجی بیجی اللہ نے لائف ہی بیجی کی اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے برائی نہیں کرتے ٹائم بندہ رہتا ہے صبح اٹھ کے پھر جو ہم اپنے بار میں بکلا کے جو ہے کوٹو میں جاتے ہیں پھر بینگ پریڈیڈنٹ پی ایل ایف کی میٹنگ ہوتی ہے پھر پارٹی کے پروگرام جیسے کبھی جی چی ایم ہاؤس میں میٹنگ ہو جائے وہاں بلا لیتے ہیں کبھی بلا ہو لاؤس کبھی زلزاری ہاؤس پھر رات میں تقریبا باقی پارٹی کی کبھی جلسوں میں جانا آہ بہت سارے جیسے بار ہیں آئی کوٹ بار کراچی ایون انٹیریر کی باروں میں بھی آہ الحمدللہ جو ہے ہمارے پی ایل ایف کے تھو ہم نے جو ہے ان کو فنڈ دلائیں اللہ بلال صاحب کو کراچی بار میں ملے کے گیا اس دفعہ ہمارے جو ایڈوائزر ٹو لاؤنسٹر ہیں مرتضا واپس تقریبا نو کروڑ کے ہم ہیں پورے بارز میں فنڈ دلائیں اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے ہیلتھ انشورنس وقلا کی جو ہے ایک وقلا کو ڈائی لاکر پہ یا اس کی فیملی کو جو ہے بیمار ہو جائے پاکستان کی کسی بھی اسپیال میں علاج کرا سکتا ہے بلکل میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اتنی بیزی ٹائم میں آپ اپنے لیے کہاں ٹائم نکال پاتے ہوں گے تو فیٹنیس کا کبھی خیال رہتے ہیں کچھ نکالتے ہیں فیٹنیس بندہ بیجی دوڑ میں لگا رہے تھا خود بہت فیٹ ہوتا ہے اور فیملی کا بھی ہے میرا یہ ہے کہ دو میری وائف ہیں جی اور چار بچے ہیں دو بیٹی ہیں دو بیٹے ہیں بس بچے سیاست میں یا وقالت کی طرف آنا بچہ جو ہے بڑا والا جو ہے اس کا اتنا انٹریسٹ نہیں ہے سیاست میں یہ دروقت کچھ چھوٹا ہے اس نے ابھی فرسٹ ٹیئر میں گیا جب وہ چھٹی کلاس میں تھا تو ملاول صاحب سے ملایا تھا اچھا جی بالکل آپ آپ کو بی بی بن ازیر صاحبہ نے بھی ملاول بھٹو صاحب نے بھی یو ایس اے میں بھی آپ کو ایوارڈز ملے وہ ہم سے پھلیس چیئر کریں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو بتا چلے جی پاکستان میں تو مجھے مختلف جائے ہومن رائٹس پہ بھی ایوارڈ ملے اور خاص طور پہ جو لیبر کرڈے کے حوالے سے بھی جو کچھ انہوں نے بھی بہت کیونکہ ہم ہر کسی کے لیے بولتے ہیں کام کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو خواتین کے انہوں نے بھی ایوارڈ دی ہے اور میں نے آپ کو جیسے بتایا نا سٹارٹ میری ہومن رائٹس کی تھی خاص میں جانگیر صاحب ہے کہ پھر جب میں اس فیلڈ میں آیا وقالت کے شعبے میں پھر مجھے جو ڈیشری سے بھی ایوارڈ ملے اللہ پا کا شکر ہے مجھے مختلف باہر نے ایوارڈ دیئے اور میں وہ خوش نصیب ہوں کہ پاکستان میں آہ دو ہزار ٹونٹی ٹونٹی میں جب کورڈ ابھی سٹارٹ ہوا تھا چائنہ سے اس ٹیم جو ہے امریکن باہر نے ملایا تھا اور پاکستان سے اللہ کا شکر ہے میں نے نمائنگی کی تھی وہاں مجھے ایوارڈ ملا اور اس کے بعد جو ہے یوکے میں جو ہے وہاں ایوارڈ دیا ہاں سر اتنے آپ کے جو دونوں جگہ پر آپ ہیں مقالت میں بھی سیاست میں بھی اتنے ڈرائے ڈرائے ماہول میں کبھی دل چاہتا ہے کہ سنگنگ کی جائے تھوڑ سے لائٹ موڈ میں کبھی سنگنگ کرتے ہیں سنگنگ شوک بہت ہے میں جو ہے بہت شوک سے سنتا ہوں کبھی ٹائم مل جائے کبھی ٹریبلنگ کے دوران جو ہے میں سنتا ہوں بہت شوک سے بلکہ میں وہاں پہ انڈیا بھی دو دفعہ جا چکا ہوں تو وہاں ہمارے دو سے وہ ایک جگہ پہ میں نے بولا جہاں پہ انڈیا کی موسیقی جو ہے پوری ورلڈ میں جو ہے تو وہ مجھے ایک جگہ پہ لے کے گیا جی آپ کو لائیو سناتا ہیں شوک بہت ہے لیکن کبھی یہ سنگنگ کی نہیں ٹھیک ہے زندگی کا بہت اچھا سا یادگار واقعہ بن گیا اچھا والا تھا سیاست کا نہیں برے نہیں اچھے والے مزے والے میرا ایک دوست اوزن کہہ رہا تھا کہ اب ہی ہم اس دور میں پیدا ہو گئے ہیں اس دور میں پیدا نہیں ہونے چاہیے میں کا وجہ بتاؤ اس نے یہ بتایا کہ جب پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا مام باپ جو آیا یہ بچوں سے پیار کرتے تھے جھکے اور بچے آکے عدب کے ساتھ ملتے تھے باپ سے جھکے اب ہم بھی باپ میں ہمیں جھکے ملنا پڑتا ہے بڑھوں سے بھی بچوں سے بھی تو وہ کالج کی جو لائف جو ہوتی ہے نا تو وہ بہت ایک دفعہ مجھے بس قزن تھا میرا کلاس فلو تھا ہم جو آیا بس اس نے ایک وہ غلط کام میں نے کیا شرارتی میں شروع سے تھا تو ذہین بھی تھا شروع سے اس میں وہ جو ہے وہاں پہ ہم گھر پہ آئے بڑے بھائی بھی تھے اور والد صاحب جو ہے بچپن میں فوت ہو گئے تھے تو انہوں نے ڈاٹا جی کے یہ کام جو ہے کیا ہے غلط کام کیا ہے شکایت آئی جائب کی تو میں نے کہا جی اس نے کیا میں نے نہیں کیا تو وہ اس بیچائرے کی جو ہے پٹائی کی انہوں ہیں تو میں شروع سے یہ تھا کہ ان چیزوں میں جو ہے شرارتوں میں بہت زیادہ یہ کی ہیں اور اس کا یہ ہوتا تھا جب وہ ان دنوں میں کوئی بڑا ڈاٹتا بھی تھا تو وہ محسوس نہیں ہوتا تھا آج وہ چیز نہیں ہے بلکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ سنسیر فرنڈز آپ کے یہاں موجود ہیں اور سارے آپ کے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کے انٹریو میں ہمیں ویوز بھی دیں گے اور آپ نے ماشاءاللہ جو آپ نے آج کچھری لگائی ہے فرنڈز کی تو ہم دکھائیں گے بھی ناظرین کو کہ کتنے سارے آپ کے فرنڈز اس وقت آپ کے روم میں موجود ہیں تو فائنلی ہم سی ایم ہاؤس بہت چکے ہیں سید وقار مہدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جنرل سیکیٹری پیپلز پارٹی سن ہے ایڈوائزر ٹو سی ایم ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سر کیا حال ہے سر کیسے ہیں آم کازی محمد بشیر صاحب ہمیں آپ کے آفیس لے کر آئیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں جی کازی بشیر صاحب ہمارے پارٹی کے بہت ہی پرانے دیرینہ اور بڑے کمیٹڈ قسم کے برکر ہے اور انہی نے ایزہ کارکن پیپلز پارٹی میں کام شروع کیا تعلق ان کا آزاد کشمیر سے ہے اور کشمیریوں کے لیے بھی ان کی بہت بڑی خدمات ہیں پورے کراچی بیوزل میں نہیں پورے سورہ سن میں اور آزاد کشمیر تک جہاں جہاں بھی ان کے پارٹی کے لیے ان کی آہ ہوتی ہوتی ہے بھی ذاتیں کام کرتے ہیں سید ارشد نکی صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے جنرل سیکیرٹری پی ایل ایف سن ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں کازی محمد بشیر صاحب کے بہت اچھے دوستیں اور ان سے بیوز لیتے ہیں کہ وہ دوست کیسے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں اللہ کا شکر آپ آپ نے ہمیں جوائن کیا سر کازی محمد بشیر صاحب بہت اچھے دوستوں میں تھے آپ کے ان کے بارے میں کیا بیوز ہیں بلکل دوستوں میں جائے بھائی بھی ہیں دوستوں جیسے بھائی بھی ہیں اور بات لیے کہ ہمارا پولٹیکل رشتہ ایک سیاست کے ساتھ آج کا نہیں ہے عرصہ دراز ہوگا اس چیز کو ہمجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں سیارنٹ بنے تھے اس ٹائم پہ تو ملہ وہ دور ملہ بہت پورا شعب دور بھی تھا اس دور میں بھی سیاست امنے کی شہر کے اندر ایڈی خاص خیلی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر ایڈوکیٹ ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کازی بشیر سے ہمارا بہت پرانا ساتھ ہے سیاسی حوالے سے لیکن میری زیادہ قربت جو ہے وہ پی ایل ایف کے زمانے سے ہوئی ہے لازٹ میں کوئی ایک اچھا سا میسیج دینا چاہیں بس میسیج یہ ہی ہے کہ انسان کو ہر مشکل حلات میں چاہے وہ میل ہو فی میل ہو اس کو مقابلہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ جو ہے پازیٹیو سوچ کے ساتھ چلنا چاہیے بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت اچھی اپنے بیوز دیئے ہر ٹوپک کے حساب سے تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کا آپ نے بھی اتنا ٹائم دیا اور بڑے ماشاءاللہ پوری اچھے 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 کوئسٹن بھی کیے بہت شکریہ آپ پر تینکیو اس کے ساتھ ہی میں بھی شوہان کو دیجئے اجازت اس اپنے پند کے ساتھ کے اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ حضر ہوں گے دیکھتے رہیے وینس کے مہمان میں بھی شوہان کے ساتھ ملتے جانئے ملتے جوال شکریہ اچھے موسیقی